موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شویب رضا حاضر خدمت ہے ناظرین قرام یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی اوچھ آجات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے آہد کے نمائدہ سیاسی سماجی مذہبی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نکتہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں حصہ میں صابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب امانت رسول صاحب ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کا وقت کا میری معاملت کے لئے موجود ہے جناب شارک رسول شارک بہت شکریہ آپ کا ناظرین قرآن آپ کی سکرین پر ہمارا وارس ایپ نمبر آ رہا ہوگا آپ اپنے سوالات اس وارس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں ہم آپ کے سوالات کو ضرور اڈریس کریں گے قدشتہ پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت مریم کا اپنی قوم سے اپنے لوگوں سے مخاطب ہونا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو تھی اس پہ آج ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 38 سے شروع کرنا ہے میں جناب امانت رسول صاحب سے گزارش کروں گا اپنی گفتگو کا آغاز کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام حضرت مسیح علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش اس وجہ سے یہ ایک عقیدہ مسیحیت میں عام ہوا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں قرآن مجید نے اسی مقام پر ہی اس بات کو اور اس عقیدے کو رد کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے یعنی اس کا کوئی بیٹا ہو یا وہ کسی کا بیٹا ہو تو قرآن مجید نے اس عقیدہ توحید کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اگر آپ پڑھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الاخلاص میں بیان کر دیا ہے اب اس سے آگے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں ان کی جو ہٹ درمی ہے کہ وہ اپنے اس عقیدے کو نہیں چھوڑتے اور کفر پر مبنی اور شرک پر مبنی اس اپنے تصور کو ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کی جو سماعت ہے اور ان کا جو دیکھنا ہے یہ زیادہ تیز ہو جائے گا یعنی دنیا میں یہ اپنی سماعت اور اپنی بسارت کو استعمال نہیں کر رہے لیکن جب آخرت میں جائیں گے تو وہاں پر ان کی سماعت اور ان کی بسارت زیادہ ہو جائے گی یعنی یہ پچتائیں گے ان کو پھر وہاں پر سمجھ آئے گی اب اس بات کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا فرمایا کہ جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے وہ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے مگر آج یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں اس سے آگے فرمایا کہ وَأَنْزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُودِيَ الْعَمْرِ اور ان کو ڈرا کس چیز سے ڈرا یوم الحسرہ حسرت کے دن سے تو ان کو ڈرا اِذْ قُودِيَ الْعَمْرِ کے جب معاملہ جب فیصلہ کر دیا جائے گا وَهُمْ فِي غَفْلَةِمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یہ لوگ آج غفلت میں ہیں یہ ایمان نہیں لا رہے اس کے بعد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَارِسُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ بے شک ہم ہی زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث ہوں گے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی وارث ہے وارث وہی ہوتا ہے کہ جو ایک کے بعد جو آنے والا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی باقی ہے وہ قائم ہے وہ دائم ہے وہ حی ہے وہ قیوم ہے وہی وارث ہے اور لوگ ہماری ہی طرف لٹائے جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی وارث ہے زمین کا اور زمین پر جو کچھ ہے سب کا اللہ وارث ہے اور سب اسی کی طرف لٹائے جائیں گے ناظرین اکرام یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر اٹھتیس میں اور انتالیس میں خاص طور پر جو یہ فرمایا یوم الحسرہ حسرت کا دن یعنی پچتاوے کا دن اب وہ دن کیا ہوگا آئیے ایک اور مقام ہے میں چاہتا ہوں کہ اس مقام سے ہم پڑھیں کہ حسرت کا دن کیا ہوگا فرمایا کہ وَإِذْخَارِ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا کیا پوچھے گا کہ آنت قلت لِلنَّاسِ تَخِزُونِ وَأُمِّيَ الٰہِينِ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کی سیوہ معبود بنا لو کیا یہ تم نے کہا تھا کہ بھئی میں خدا کا بیٹا ہوں اور حسرت مریم کے حوالے سے اپنی والدہ کے حوالے سے کیا یہ عقیدہ تم نے ان کو کہا تھا کہ یہ رکھو تو حسرت مسیح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے آپ فرمائیں گے کہ تیری ذات پاک ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے مَا يَكُوندُ الْيَا نَقُولَ مَا لَيْسَلِي بِحَق کہ میرا کام یہ نہیں تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے یعنی آپ نے جو مجھے تعلیم دی جو حکم دیا جو وحی کی میں نے وہی لوگوں تک منو انپنچا دیا اس سے ہٹ کر میں نے کوئی بات نہیں کی اس لیے کہ وہ میرا فریضہ نبوت میں وہ بات ہی شامل نہیں ہے تو اس لیے میں نے وہی بات لوگوں کو بتائی جو تُو نے مجھے بتائی اور میری طرف بھیجی اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو اے اللہ تجھے معلوم ہے تُو جانتا ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ تُو جانتا ہے جو میرے اندر ہے وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے میں یہ نہیں جانتا یعنی تیرا مستقبل کا ارادہ تیرا علم میں اس پہنچ تک نہیں جا سکتا اس مقام تک لیکن تُو تو میری ذات سے میرے باطن سے میرے دل میں چھپے خیالات سے ہر چیز سے تُو واقف ہے اس کے بعد فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ اس لیے کہ بے شک تُو غیبوں کو بہت اچھے طریقے سے جاننے والا ہے مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا عَمَرْتَنِ بِهِ میں نے ان سے وہی بات کہی جس کا تُو نے مجھے حکم دیا اور وہ بات کیا ہے اَنِعْبُدُ اللَّهُ کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اللہ کی عبادت کرو وہ اللہ کے ربی وربکم کہ جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے وَقُمْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ اور فرمایا کہ اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا یعنی میں نے جو ان تک تعلیم دی تھی وہ یہی کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ میرا اور تمہارا بھی رب ہے تو میں اس پر گواہ ہوں کہ میں نے یہی ان تک میسج پہنچایا جب تک میں ان میں موجود رہا فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِ اور جب تُو نے مجھ کو وفاد دے دی كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ تو پھر اے اللہ تُو ان پر نگران تھا تُو نگہبان ہے وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ شَهِيد اور تُو ہر چیز پر گواہ ہے اس کے بعد فرمایا کہ اِن تُعَذِّبْهُمْ اب دیکھئے پیغمبرانہ شان مرتبہ اور مقام حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کریں گے قیامت کے روز اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنْهُمْ عَبَادُكْ اگر تُو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندیں وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تُو ان کو معاف کر دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم کہ بے شک تُو غالب حکمت والا ہے یعنی یہ وہ آیت ہے جہاں سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ یوم الحسرت ہوگی حسرت کا دن ان لوگوں کے لئے ہوگا کہ جو دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں غلوف کرتے تھے حضرت مریم کی شان میں غلوف کرتے تھے تو یہ قیامت کا دن ان کے لئے حسرت کا دن اس لئے بن جائے گا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی حضرت مسیح علیہ السلام سے مقالمہ کرے گا گفتگو فرمائے گا تو حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا جب تک میں زندہ تھا تو یہ وہی تعلیم انہوں نے اختیار کی اور میں نے ان کو پہنچائی تھی جو تُو نے مجھ کو عطا کی تھی اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ تُو جانتا ہے اور تُو ان پر نگہبان و نگران ہے مانو صاحب بہت شکریہ آپ بات کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کل سوال ہوگا کہ ان تک کیا پیغام پہنچایا تو وہ سارا پسماندر آپ بیان کر رہے تھے حضرت مانو صاحب یوم الحسرہ کی جو آپ نے بات کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی ہمارے اسلام کے جو مختلف گروپس ہیں اس کے اندر بھی جو یوم الحسرہ ہے یعنی قیامت کا دن ہے اس میں کچھ اقائد کی بنیاد پہ کچھ بنیادی اختلافات ہیں یا نکتہ نظر ہیں میں چاہوں گا آپ اس پہ بات کیجئے گے جیسے وقت ہے قیامت کا اس کی نشانیاں ہیں اس کے مراحل ہیں پھر عذاب قبر ہے پھر شفاعت کا معاملہ ہے ان ساری چیزوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو ہمارے ہاں ایک اختلاف پیدا ہو جاتا ہے پائے جاتا ہے اب اس اختلاف کی بنیاد پہ بہت سے لوگ پھر اس کانسپٹ کو خلط منت کر جاتے ہیں آپ بتائیے گا اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے یہ اختلاف ہے بھی یا نہیں ہے سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ جو آپ نے اختلافات کا ذکر کیا اور جن مسائل کا ذکر کیا ان کا اکثر کا تعلق متشابہات سے بن جاتا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پھر کیفیات پر اختلاف ہو جاتا ہے یعنی جیسے باس بعد الموت کا معاملہ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں عالم برزخ جس کو بیان کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دیگر جو قیامت کی نشانیاں اور یہ جو معاملات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کا جو مقرر وقت ہے وہ کسی کو بھی نہیں بتایا وہ خدا کے علم ہے بے شک جو قیامت کا علم ہے وہ خدا کے پاس ہے باقی نشانیاں علامات یہ انبیاء علیہ السلام نے بھی بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا اب ان نشانی نشانیوں پر بھی اختلاف ہے اس کی کیفیتوں پر بھی اختلاف ہے یہ یعنی ایک مثال کے طور پر کوئی واقعہ آپ نے بیان کیا کہ آیا کہ وہ واقعہ قیامت کے قریب رنما ہونا نشانیاں بیان کی اس پر پھر علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے اور آخری بات میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ ان پر اگر کوئی اختلاف بھی ہے تو وہ ایسا اختلاف نہیں ہے بنیادی نویت کا جس کے بنیاد پر کسی کی تکفیر کی جائے یا کسی کی تدلیل کی جائے ناظرین اکرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین امانے صاحب بات ہو رہی تھی یوم الحسرہ اس کے اوپر قیامت کی نشانیاں مراحلون چیزوں کے اوپر ایک بنیادی طور پر ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا ساتھ قیامت وہ گھڑی کتنا یقین اور کتنا عقیدہ ایک انسان کا ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کے اندر اختلاف ہے تو ایک مسلمان کا کتنا عقیدہ قیامت پر ہونا چاہیے کہ ہم یہ مان لیں کہ اب اس کا یوم آخرت پر یقین ہو گیا ہے دیکھیں اجمالی طور پر جو ماننا ہے وہ ماننا چاہیے تفصیل میں اختلاف بھی ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے اس پر وقفے پہ جانے سے پہلے بات کی ہے تو اجمال یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قرآن مجید میں آخرت ساعت قیامت یہ واقع ہوگی اور انسان نے اٹھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے آمال کا جواب دینا ہے شارک آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے پلیس آپ نے اپنی گفتگو کی شروعات میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو موجزاتی طور پر پیدا کیا گیا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آج کے دور میں موجزات کیوں نہیں دیکھنے کو ملتے ایک کریوسٹی سی ہوتی ہے کہ میں اس دور میں کیوں نہیں پیدا ہوا جہاں پر موجزات دیکھنے کو ملیں تاکہ اس پر ایمان بھی اور مضبوط ہو سکے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ موجزات کا تعلق تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے رسول کے ساتھ جیسے ہم بحمد اللہ تعالیٰ اتنا ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا آپ نے دیکھا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موجزے دیئے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو موجزے عطا کیے گئے حضرت دعوت کو دیئے گئے حضرت مسیح علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا آپ کو موجزے دیئے گئے تو ایک تو موجزوں کا تعلق پیغمبروں کے ساتھ ہے اچھا پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ پیغمبر کبھی بھی موجزات کو دکھانے کے لیے ہر وقت تیار نہیں ہوتے تھے اور پیغمبر موجزات دکھا بھی نہیں سکتا تھا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ان کو یہ صلاحیت یہ قوت دی جاتی تھی موقع با موقع کسی وقت میں کسی موقع پر وہ قوت اور صلاحیت خدا کی طرف سے وضیعت ہوتی تھی ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر کے اندر وہ چیز اور پیغمبر اس کو فوری طور پر دکھا دی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہر عمل سے وہ چیز ہے ہر بات اور ہر موقع پر وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ ظاہر کر دیں وہ بھی اللہ کی طرف سے حکمت کے طاعت ہوتا تھا اللہ نے اختیار دیا یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جب جس موقع پر ضرورت ہوتی تو اس موقع پر وہ موجزہ اس کا اظہار وہ کر سکتے ہیں ایک تو رسول اور انبیاء کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے موجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے میں تو اکثر طور پر یہ کہتا ہوں کہ ہم خود اپنے وجود کو دیکھ لیں تو ہم خود خدا کا ایک بہت بڑا موجزہ اور بہت بڑی قدرت ہیں کہ ہم بول رہے ہیں بات کر رہے ہیں گوشت پوست کا انسان ہے وہ بولتا ہے بات کرتا ہے دوسرا اس کی بات کو سمجھ رہا ہے اس کا رسپونس دے رہا ہے انسان کا سننا انسان کا دیکھنا اس کا چلنا پھرنا اصل معاملہ یہ ہے کہ جو چیز ہماری زندگی میں عادت ہو جاتی ہے معمول اس کو شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موجزہ ہی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں چل رہا ہے معمول کے مطابق یہ بھی خدا کا بہت بڑا موجزہ ہے یہ یعنی ہم اگر اس پر غور کر کے دیکھیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ذرا اس پر غور کریں ہماری زندگی میں بڑے موجزات ہوتے رہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے حادثات سے بچ جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو بڑی محلک بیماریوں کا شکار ہو کر دعاوں سے التجاوں سے گریہ اوزاری سے خدا کی بارگاہ میں کرنے سے وہ اس بیماری سے باہر نکل آتے ہیں یہ سارے موجزے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں جو موجزوں کا تصور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نعوذ باللہ جیسے کوئی ہمارے سامنے بیٹھ کر کوئی ہمیں چیز غائب کر کے دکھا دے کوئی چیز ہمارے سامنے لا کر دکھا دے یا اس طرح کا کچھ اور ہمارے سامنے مظاہرہ کر دے تو ہم کہیں ہاں پھر یہ موجزہ ہے تو ایسی صورت تو نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی مالک الملک ہے وہ ان اللہ علا کل شین قدیر ہے وہ جب چاہے وہ عادت سے ہٹ کر بھی جو دکھانا چاہے وہ عاج بھی دکھا سکتا ہے اچھا مالک صاحب یہاں پہ ان آیات سے جو 38 نمبر آیت بیان کی اس سے پہلے ایک دو چیزیں تھی وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو دو گروہوں کے اندر اختلاف ہوا یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ پھر دو گروہوں نے اس پہ اختلاف کیا اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ گروپس بننا گروہ بننا فرقے بننا کسی بھی مذہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہم عیسائیت میں دیکھ لیں ایون اسلام میں دیکھ لیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں سوال بننا دیت طور پر میں یہ ہے کہ کیا فرقے کا گروپس کا گروہوں کا وجود میں آنا ایک فطری چیز ہے اور اگر فطری چیز ہے تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے پھر اس پر اتنا واویلہ کیوں ہوتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے سوال آپ کا بڑا اچھا ہے اور دلچسپ سوال ہے آپ کا کہ پہلی بات ہے اختلاف اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے بلکہ اس کو حوصلہ افضائی اس کی کی گئی ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں اختلاف کرنا چاہیے اللہ تعالی نے اس کائنات میں جو تنوہ رکھا ہے اور جو رنگینی رکھی ہے آپ دیکھئے یہی در حقیقت اختلاف ہی کو جنم دیتی ہے اور اختلاف نظر آتا ہے ہمیں آپ کسی باغ میں چلے جائیے تو وہاں پر جو تنوہ آپ کو اور اختلاف نظر آتا ہے وہ خوبصورتی اسی طرح اللہ تعالی نے ہر انسان کو عقل کی دولت اتا کی ہے انسان سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے اختلاف کرتا ہے ہمارے علامہ میں فقہاں میں اختلاف ہے مختلف مسائل میں اختلاف ہے اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے اور وہ اس کی حوصلہ افضائی کی جاتی اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اختلاف آگے بڑھ کر ایک گروہی شکل اختیار کرتا ہے ایک فرقہی کی شکل اختیار کرتا ہے کہ جس کے بنیاد پر یہ پھر فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ میں درحقیقت جو دین کی تشریح کرتا ہوں جو دین کی فکر میں پیش کرتا ہوں جو تعبیر میں پیش کر رہا ہوں یہی درست ہے یہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ غلط ہے یعنی ایک عالم جو بات کہہ رہا ہے اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ یہی بات بس درست ہے باقی اس کے علاوہ جو مقابل لوگ ہیں وہ بالکل غلط ہیں اور وہ جھوٹ پر مبنی ہیں وہ گمراہی اور کفر پر مبنی ہیں جب یہاں تک نوبت پہن جاتی تو اس سے پھر یہ فرقے پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ قرآن مجید نے جو بیان کیا فختلف اللہ حضاب امیم بی نے یہ درحقیقت جو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں اور پھر بعد میں جو اختلافات پیدا ہوئے یعنی قوم یہود اور نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں اختلاف ہوا پھر خود قوم یہود کے اپنے جو فرقے بن گئے اور پھر اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کے درمیان جو فرقے بن گئے کہ جو ماننے والوں میں جو فرقے بن گئے قرآن مجید نے درحقیقت ان کی طرف اشارہ کیا کہ جب قرآن اتر گیا ہے اب یہ کتابِ ہدایت ہے آیاتِ بجینات ہیں اب اپنے ان اختلافات کو اور اپنے ان بغیم بینہم کو چھوڑ کر اس سرکشی کو چھوڑ کر اب تم اس کتاب کی طرف آ جاؤ کہ یہ کتاب جو بیان کر رہی ہے یہ گزشتہ الہامی کتب میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کو ریفائن کر کے اور ان کو بالکل حقیقت کے ساتھ منوان جو وہ ہیں آکام ان کو اب یہ کتاب بیان کر رہی ہے اب اس طرف تم آ جاؤ اچھا ماننے صاحب یہاں پھر ایک سوار سوال بھی پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت نے تنوہ رکھا ہے اور یہی خوبصورتی ہے جیسے آپ نے بیان کیا یہ خوبصورتی ہے لیکن دوسری طرف اس تنوہ کی بنیاد پہ اس فکری آزادی کی بنیاد پہ جو گروپس بن جاتے ہیں لوگوں کی رائے الگ ہو جاتی ہے اس کی پھر مذہبت کی جاتی ہے اولا تفار رکو کا جو لفظ آتا ہے اس کو ہمارے علماء اس چیز میں بیان کرتے ہیں ایک طرف تنوہ کی بات ہے دوسرے طرف فرقہ یا اختلاف نہ کرنے کی بات ہے یہ جو دونوں باتیں تضاد نظر آتی ہیں دیکھیں آپ بنیادی بات بیچ میں سے نکال لینا وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اختلاف فرقوں میں بھی ہوتا ہے فرقیں اختلاف کی بنیاد پر بنتے ہیں اختلاف تو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن ان اختلافات کو پھر آگے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا شخصیت پرستی کے لیے استعمال کرنا اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا اپنی گروہ بندی کرنا فرقہ واریت کرنا اپنی ایک الہدہ جماعت بنا کر پھر اس کو آگے لے کر چلنا اور اس کو نافذ کرنا یا یہ خیال کرنا کہ بس ہم ہی جو کہہ رہے ہیں یہی دین کی اصل جو دین کی انٹرپیٹیشن ہے در حقیقت یہ ہے اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں ہے یہ جو نقطہ نظر انتہاب پسندی کی طرف پھر لے کر جاتے ہیں در حقیقت اس سے یہ سارے فساد جنم لیتے ہیں اس کی ممانیت پھر کی گئی ہے ناظرین اکرام باکیہ صاحب علا لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہماری ساتھ رہیے گا ویلکم باک ناظرین آمان صاحب ہمارے ناظرین کے بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں وہ ہر پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سوالات کو لیں آمان صاحب سوال یہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھتے ہیں جی خطنے کی شریح حصیت کیا ہے یہ کیوں ضروری ہے دیکھیں یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور امت میں اس کو رائج کیا گیا اور یہ ایک روایت ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کی طرف سے یہ جاری ہوئی تھی اصل جو اس کا مقصد ہے وہ ہے پاکیزگی اور طہارت انسانی وجود کی تو اس کا تعلق چونکہ تذکیہ سے پاکیزگی اور طہارت سے اس لیے یہ مسلمانوں میں پھر اس کو رواج دیا گیا بلکل صحیح آمان صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہتے ہیں جی میرا سوال یہ ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس بارے میں کس کو گناہ کا ٹھہرانا ہوگا آج یہ لمحہ فکریہ ہے اس پہ بات کیجئے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ یہ مشکلات کہاں سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں سب سے اہم بات ٹھیک وہ اصل جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی افراد و تفرید کا شکار ہو گئی ہے ہم اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے بچوں کو بھی ہم کاروباری نظر سے دیکھتے ہیں ٹھیک یعنی اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھا رہے ہیں تو یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے لیے معاش پیدا کریں گے کاروبار تجارت یا جوب جو بھی کریں گے اس سے ہمارا بڑھاپا وہ سہولت والا ہو جائے گا ہمیں آسانی ہو جائے گی ہم اس نقطے نظر سے اپنے بچوں پر انویسٹ کر رہے ہیں آج کے دور میں یہ افراد و تفرید کو یہ عمل پیدا کرتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ خواب اور یہ تصورات قائم کرتے ہیں اس سے بچے جب تعلیم کے شعبے میں آتے ہیں یا تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی جو تعلیم آخری مرحلے تک جب تک پہنچتی ہے اس وقت تک ان کی عمریں بڑی ہو جاتی ہیں اس سے بہت سے پھر کباہتیں جنم لیتی ہیں میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر والدین یہ ہمت رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں تو تعلیم جب بچوں کے اختتام کے قریب ہوتی ہے انہی سالوں میں اسی عرصے میں اگر وہ اپنے بچوں کی شادی کر دیں اگر وہ کفالت کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کفالت کے ساتھ ساتھ بچوں کی شادی ہو جائے اور پھر بچے اس کے بعد برسر روزگار ہو جاتے ہیں تو اس طرح بچوں کی جو توجہ ہوتی ہے وہ ان کی پھر منقسم نہیں ہوتی وہ اپنے یعنی اپنے گھر پر پھر قائم رہتی ہے ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال یہ ذہن میں رکھئے کہ بچوں کی جو عفت کا معاملہ ہے انسان کی عفت کا معاملہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے یہ تعلیم سے بھی اہم ہے یہ ہر چیز سے اہم ہے جہاں پر یہ سوال پیدا ہو جائے تو پھر والدین کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے بہت کل سکھ گیا وانی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہتے ہیں جی بھائی صرف اپنی بی بی کے کہنے پر بغیر کسی وجہ سے اپنی بہنوں کو ملنا چھوڑ دے تو کیا وہ گناہ کے مرتقب ہوں گے یا نہیں دیکھیں مرد کو خامند کو یہ چاہیے کہ وہ بیوی کی جائز بات کو ضرور مانے میں یہ بات ہمیشہ مثال کے طور پر دیا کرتا ہوں کہ میاں بیوی ایک ہی کشتی کے سوار ہوتے ہیں آپ کو اچھا مشورہ دینے والی وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے اور بیوی کو اچھا مشورہ دینے والا اس کا خامند ہوتا ہے کیونکہ دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ غداری کی یا غلط بات مشورہ دیا تو ہم ایک ہی کشتی کے سوارے اور دونوں ڈوبیں گے تو ایسے حالات میں خامند کو جو چیز چاہیے وہ جو کرنی چاہیے بات وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کی جائز بات کو وہ مانے جہاں پر وہ دیکھے کہ اخلاقی اور مذہبی حوالے سے میری بیوی غلط بات کہہ رہی ہے تو وہاں پر بیوی کی بات نہیں ماننی چاہیے اور اسی طریقے سے ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے اور اسی طریقے سے بیوی کو اپنے خامند کی بھی خلاف دین اور خلاف شریعت بات نہیں ماننی چاہیے بلکل بہت خوبصورتی سے آپ نے اس نقطہ کو بیان کیا ہمانے سب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کو السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا درست ہے ہم نے سنا ہے کہ علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ غیر مسلم پہ سلامتی بھیجنا چائز نہیں ہے دیکھئے علماء اکرام نے مفسرین اکرام نے قرآن مجید میں جہاں پر بھی اس کا ذکر آیا ہے سلام کی حوالے سے انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ صحابہ میں دونوں نقطہ نظر تھے بات صحابہ نہیں کرتے تھے بات ایسے بھی صحابی تھے جو جواب بھی دیتے تھے اور سلام بھی بھیجا کرتے تھے اور ان کے سلام بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کو بھی اللہ تعالی ہدایت دے ان پر بھی سلامتی بھیجے کیونکہ اللہ تعالی کی جو رحمت ہے در حقیقت وہ یہی ہے کہ اللہ کے دین پر دنیا آ جائے انسان اللہ کے دین کی طرف راغب ہو جائے اللہ کے دین کو قبول کرے تو لہٰذا صحابہ کا طریقہ سلام بھیجنے کا یہ ہوتا تھا کہ ان کو اللہ تعالی اپنی رحمت میں لے لے یعنی یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں تو لہٰذا یہ آپ کے نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اس نیت سے بلیسنگ کی نیت سے سلام بھیجنے تو آپ بلکل بھیج سکتے ہیں بلکل ٹھیک مانی صاحب آخری سوال یہ ہے کہ گھر گریوی پر لینا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں دیکھیں اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر یہ معاملہ تیع کیا جا سکتا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب آپ مجبوری کے عالم میں یہ کرتے ہیں اور دوسرا فریق فریق کی مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر یہ سود یہ ریبا بن جاتا ہے تو جہاں پر مثال کے طور پر دونوں اکتجارت کے نکتے نظر سے کرتے ہیں یعنی آپ اس میں تیع کر لیتے ہیں تیع کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک مکان ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ رکھ لیں مجھے اتنی رقم دے دیں میں نے بزنس اس رقم سے کرنا ہے تو بے شک وہ یہ چیز تیع کی جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر مجبوری کی صورت ہو تو وہ پھر جائز نہیں ہوتا ہے کچھ علماء اس میں قرائے کی بھی شرط لگاتے ہیں کہ قرائے ہونا چاہیے تو آپ کی کیا رائی ہے کہ اگر قرائے تیع کیا جائے تو پھر اگر نہ تیع کیا جائے تو پھر یعنی تیع کرنا قرائے کیسے یعنی یہ قرائے تیع کر لیے جائے کہ ایک ہزار روپیا ہر مہینے آپ یہ ایک صورت انہوں نے جواز کی صورت بیان کی ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہ مکان دیتا ہے اور اس کے بدلے میں مثال کے طور پر دس لاکھ روپیا وہ لے رہا ہے پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے جتنے عرصے کے لیے بھی اب اگر اس کو وہ جائز کرنا چاہتے ہیں یہ صورت وہ بیان کرتے ہیں علماء کہ بھئی وہ ایک قرائے مناسب سا رکھ لیں لیکن اگر آپ یہ دیکھیں ایک بزنس کے نقطہ نظر سے کہ بھئی اگر مکان میں نے آپ کو دیا اور آپ سے میں نے ایک رقم اٹھائی ہے میں اس سے آگے بزنس کر رہا ہوں تو اس صورت میں علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ جائز ہے ایسے کیا جا سکتا ہے شارک آپ بھی کچھ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں امان صاحب کو سامنے رکھیں میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اکثر یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ ہم نماز عربی میں ہی کیوں پڑھتے ہیں کسی اور زبان اپنی زبان اردو میں کیوں نہیں پڑھتے کیا خدا سے ہم کلام ہونے کی زبان صرف عربی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے پہ ہمارے ہاں شروع میں اختلاف بیان ہوا لیکن میں اس بات کو واضح کر دوں کہ نماز کا کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو عربی میں جس کا ہونا ضروری ہے یعنی مثال کے طور پر جیسے ہم صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں ساتھ صورت کو ملاتے ہیں یہ ایک ہارمنی کہہ لیجیے یہ پیدا ہوتی ہے امت جہاں پر بھی ہوگی پتا چلے گا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں یعنی یہ صورت الفاتحہ مستقیل طور پر اور پھر اس کے ساتھ صورت باقی جو معاملات ہیں دیگر مثال کے طور پر جیسے آپ اتیات میں بیٹھے ہیں آخر میں تو آپ وہاں پر اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں آپ عربی میں صرف ایک دعا نہیں کئی اور دعائیں بھی آپ اللہ تعالی سے مانگ سکتے ہیں تو اس پر کوئی بھی اس طرح کی پابندی نہیں ہے یعنی گویا کہ دونوں چیزیں آپ شامل کر سکتے ہیں ایک حصہ آپ عربی کا ہے وہ لازم ہے ضروری ہے آپ اسی کو ہی آپ کریں گے اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنی زبان میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں ہمارے ہاں کچھ سکولرز ہیں جو کہ نماز کو اردو میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں اس پر زور دیتے ہیں یعنی کہ ہم بات کر لیں پرانے سکولرز ہمارے علامہ اقبال جو تھے خدبات اقبال میں ذکر ملتے جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ نماز میں اردو میں بھی پڑھی جانی چاہیے زیادہ بہتر طریقے سے نماز انجام دی جا سکتی ہے تو ہمیں جو ان باتوں کو ان کی اوثنٹی سٹی کیا ہے بیلیڈ ہیں یہ باتیں ہمیں سمجھنا چاہیے دیکھیں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ آپ فقی نہیں تھے یعنی آپ نے ان مسائل کو ایک سائل کے طور پر آپ نے علماء کے سامنے رکھا پیش کیا ان مسائل کو اور انہوں نے اصل جو یہ بات بیان کی تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ وہ دکھانا یہ چاہتے ہیں بتانا یہ چاہتے ہیں مسائل پر گفتگو کی ہے یعنی ان جماعت جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک صورتحال ایسی معاشرے میں نہیں تھی مسلم معاشرے میں کہ فقی مسائل پر اور ایسے مسائل پر علماء میں گفتگو نہ ہوتی ہو علماء نے اپنے اپنے وقت پر ان پر گفتگو کی حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے منصوب یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھی فارسی میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو لیکن یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے چند مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم عربی ہی کو ادا کریں گے لیکن کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی زبان میں بھی بے شک اردو ہے فارسی ہے کوئی بھی زبان ہے آپ اس میں اللہ تعالی سے مناجات کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کر سکتے ہیں ناظرین اکرام یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک برے کا ہمارے ساتھ رہے گا سوال آج کل زیرے بحث ہے کہ ہماری شناخت مذہب سے ہونی چاہیے یا ہمارے علاقے سے اس زمین سے جہاں پر ہم پیدا ہوتے ہیں رہتے ہیں دیکھیں بنیادی طور پر آپ کسی بھی ایڈینٹیٹی کو کسی بھی شناخت کو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہمارے ہاں یہ ایک انتہائی نقطہ نظر اختیار کر لیا جاتا ہے کہ ہماری یہ شناخت ہے تو ہماری یہ شناخت نہیں ہے یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ اگر آپ ایسے خاندان میں آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کی والدہ اگر سرائی کی زبان بولتی ہیں تو آپ کا وہ ایک بیک گراؤن آپ کے خاندان کا بن جاتا ہے اب آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ یہ کہیے کہ جی میں اس سے پیچھا چھڑا لوں جن لوگوں نے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کیا یا اس کو اپنے لیے ایک بے عزتی خیال کیا ہے شرم کا باعث اس کو سمجھا ہے وہ لوگ پھر ایسے ہو گئے کہ جی کووہ چلہانس کی چال اپنی چال بھی بھلا بیٹھا ان کی زبان بھی بڑی عجیب ہو گئی اور ان کے اندر جو ایک قوت اور طاقت اپنی زمین کی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ایک یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایک مذہب ہے آپ آپ کسی بھی خطے میں کسی جگہ بھی رہیں گے تو آپ کا کوئی نہ کوئی ایک نظریہ یا ایک عقیدہ یا ایک سوچ ہوتی ہے جس سے آپ وابستہ ہوتے ہیں تو آپ اس سے بھی اپنے آپ کو نہیں علیدہ کر سکتے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے ہم اصل میں ہمارے ہاں جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی شناختوں کو لے کر آ جاتے ہیں یعنی کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف یہ اس کے خلاف ایسا معاملہ نہیں ہوتا اگر آپ مذہب کی بات کرتے ہیں ہمارے ہاں سب سے بڑا مذہب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے مذہب کو اپنی ثقافت کے مقابل لاکر کھڑا کر دیا اور ہم نے مذہب کی روشنی میں کہا کہ یہ حلال یہ حرام یہ نجائز یہ جائز اور پھر ہم کوئی ہمارے ہاں کوئی ایکٹیوٹی کوئی سرگرمی کوئی رسم کوئی رواج ہوتا ہے ہم جا کر اس کو جوڑ کر پیچھے جا کر کسی تاریخ سے اس کے حوالے لے آتے ہیں کہ دیکھیں یہ پہلے اس طرح ہوا تھا یہ سٹارٹ وہاں سے ہوا تھا تو لہٰذا یہ نجائز اور یہ حرام ہے چونکہ وہاں اس قوم نے شروع کیا جیسے ہم نے کسی پروگرام میں کرکٹ کے حوالے سے بات کی تھی کہ چونکہ یہ غیر مسلموں کی طرف سے ہوا تو ہمارے ہاں کئی ایسے مذہبی لوگ ہیں وہ دین میں ان کی کوئی ایتھینٹی سیٹی یا سکاہت ان کی نہیں ہوتی ان لوگوں کی وہ ایک خطیب ہوتے ہیں مقرر ہوتے ہیں ان کا زیادہ مطالعہ نہیں ہوتا اب وہ جی یہ حرام ہے یہ نجائز ہے یہ نہیں کھیلنی چاہیے کیونکہ یہ غیر مسلموں کی گیم ہے اب آپ دیکھئے کہ ایسی ثقافت ایسے کلچر ایسے رواج کو کون قبول کرتا ہے کہ جس میں کوئی فہاشی ہے جس میں اوریانی ہے جس میں کوئی بدماشی ہے جس میں بدکاری ہے اس چیز کو کون قبول کرے گا مذہب اس حد تک آپ کو گائیڈ کرتا ہے آپ کی رہنمائی کرتا ہے لیکن مذہب کبھی بھی آپ کی جمالیاتی حص کو پامال نہیں کرتا ہماری صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ہم اپنی ثقافت میں اپنے رسم و رواج میں جو جمالیاتی حص ہے اسٹھیٹک سینس ہے ہماری اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی لوگ اس کو بھی پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے گزشت کئی ماہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کپڑے پینے ہوئے ہیں تو اس پر وہ کہتے ہیں جی نعوذ بللہ یہ مذہب کی توہین ہو گئی کہ یہ پدھنی عربی میں اب اس کا کوئی تعلق بھی مذہب کے ساتھ نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو ایشو بنا دی آپ دیکھیں کہ وہ مسئلہ کہاں تک چلا گیا ایسی بہت سی اور ہمارے ہاں ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں جس کے بنیاد پر ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مذہبی لوگوں کو اس معاملے میں خبردار ہونا چاہیے ان کو محتاط ہونا چاہیے ان کو گہرائی کے ساتھ ان باتوں کا متعلق کرنا چاہیے آخر ہم ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں ایک ہماری مٹی ہے اس کی اپنی تاریخ ہے اس کی اپنی شناخت ہے ہم نے اس کے ساتھ بھی جینا ہے اس کے ساتھ ہم نے بھی اس کے ساتھ رہنا ہے اللہ کے جو احکام ہیں مذہب کے ہیں ہم نے ان کو بھی پورا کرنا ہے یہ جو رویہ ہمارے ہاں اختیار کیا جاتا ہے ایک بالکل الہدہ سے مخلوق تیار کر دی جاتی ہے اور جس سے پھر مذہب سے یا مذہبی لوگوں سے پھر لوگ دوری اختیار کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو کلچر ہے وہ کبھی کبار ہمارے ایمان میں رکاوٹ کا بھی باعث بنتا ہے اس کی میں ہم مثال یوں دوں گا کہ ملیشیا میں آج مسلم معاشرہ ہے وہ لیکن وہاں پر جو کرنسی ہے سوری انڈونیشیا کی بغر میں بات کروں تو وہاں پر آج بھی گنیشیا بھگوان جو ہندو کے بھگوان ہیں ان کی تصویر استعمال کی جاتی ہے نوٹوں کے اوپر اور بنگالی کلچر کی اگر ہم بات کریں آج وہ بھی مسلم معاشرہ ہے لیکن وہاں پر جو خواتین ہیں ان کے کلچر میں ساڑھی پہننا جو کہ اسلام کے حکامات کے کیا جا سکتے خلاف ہے کسی حکامات تو یہاں تو ہم یہ نظر آتے کہ جو کلچر ہے وہ کلیش میں ہے ہمارے اسلامی حکامات کے تو اس کو ہم کیسے ڈیل کریں بہت اچھی آپ نے مثال دی ہے اچھا ہے کہ یہ مسئلہ بھی ناظرین کے سامنے واضح ہو جائے دیکھئے تصویر نوٹ پر ہونا یہ بڑی مختلف چیز ہے ہمیں جس بات سے منع کیا گیا وہ نعوذ باللہ عقیدہ ہے اس کے شرک کے حوالے سے اگر آپ کی تہذیب آپ کی ثقافت آپ کا کلچر اگر اس کو اس صورت میں قبول کرتا ہے تو اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ بھگوان کی تصویر وہ اپنی جگہ پہ آپ رکھ دیجئے اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ہماری ہاں تو اس کے خلاف بھی فتوہ ہے کہ کسی انسان کی تصویر بھی نہیں لگائی جا سکتی جیسے حضرت قائد عاظم کی تصویر علامہ اقبال کی یا کسی کی ہم تصویر لگاتے ہیں اس پر بھی پھر اختلاف ہوگا تو اصل جو چیز ہے وہ بنیادی طور پر وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کی ہونی ہے اس کے مقابل کسی اور کی عبادت نہیں ہونی ہے یہ آپ کا اپنا ایک کلچر ہے آپ کے اپنی ثقافت ہے کہ اس کے مطابق آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں اور آپ کہیں اس کو قباحت نہیں محسوس کی جاتی کہ آپ وہ تصویر اپنے نوٹ پر لگا لیتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ساڑھے کی مثال دی اب اس معاملے میں اگر جو لباس ہے اگر اس کو ساڑھی بھی استعمال کی جائے اور اس ساڑھی کو اگر جو اسلام جس طرح کہتا ہے کہ عورت سطر کا جو معاملہ ہے اگر وہ اس کو بھی اختیار کرے تو اس پر بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے مقصد تو صرف سطر چھپانا ہے پیغمبروں پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن قرآن میں پچیس یا ستائیس انبیاء کا ذکر ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ تعالی نے بھیجے تو ہمارے ایمان کے لیے کیا ضروری ہے ہم کتنے پیغمبروں پر یقین رکھیں دیکھیں ہمیں صرف اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنے بھی پیغمبر اتارے چاہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں کموبیش یا اس سے بھی زیادہ ہیں ہمیں بس یہ ماننا ہے کہ اللہ نے جو بھی پیغمبر اتارے ان پر ہمارا ایمان ہے بس یہ لازم ہے یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اجمالی طور پر آپ کا میرا ہم سب کا ماننا لازم اور ضروری ہے یعنی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اب وہ تورات ہے انجیل ہے زبور ہے وہ ہمیں معلوم ہیں اب بہت سے کتابیں یا صحائف ایسے ہیں کہ جو ہم نہیں جانتے صحفی ابراہیم اور موسیٰ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ابراہیم کے صحف موسیٰ کے صحف اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کے تو ہم اجمالی طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں اور جو پیغمبر اللہ نے بھیجے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں امان صاحب آج کی حدیث انبار کا بیان کیجئے گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے اور یہ حدیث امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کی ہے اور اس کا نمبر ہے نو سو بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر سے اپنے کپڑوں کو لٹکا کر چلے قیامت کے دن اللہ تعالی اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو نے پھر عرض کیا کہ بھئی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے کپڑے بھی یعنی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ خود بخود جو کونے ہیں وہ لٹک جاتے ہیں تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم تکبر نہیں کرتے یعنی آپ نے یہ علت بیان کر دی یعنی ایک شخص ہے کہ جس کے کپڑے اس لئے لٹکتے ہیں نیچے کہ وہ تکبر سے کرتا ہے کہ بھئی میرے پاس اتنا مال اور دولت ہے کہ میں بہت اچھے کپڑے سلوا سکتا ہوں اور میرے کپڑے بڑے بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں تو وہ تکبر کی وجہ سے اگر ایسا کرتا ہے تو آپ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کے نظر سے نہیں دیکھے گا ہاں کسی اور وجہ سے کسی کے کپڑے زمین پر لٹکتے ہیں تو آپ نے یہاں پر اس بات کو بیان فرما دیا کہ وہ شخص ان لوگوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا کہ جو تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو لٹکاتے ہیں ناظرین اکرام ہم اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اقتدام کریں گے اللہ ربو العزت حسنی کلام اور تحصیر کلام عطا فرمائے ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی